وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ واللہ بلعالمین خیر وعافت میں رکھیں سوال ایک اہم ترین مسئلہ کے بارے میں ہے کہ پہلا بچہ سات آٹھ مہینے کا ہے اور پھر خاتون کو حمل تہر گیا ہے تو کیا اس بچے کو حمل کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے اور کب تک پلا سکتی ہے اس کا جواب یہ کہ صحیح مسلم میں ایک ہزار چار سو بیالیس نمبر کی روایت ہے جو دامہ بنت وحب الاسدیہ جو دامہ بنت وحب الاسدیہ کا بیان ہے انہا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا لقد ہممت انہا عن الغیلہ حتی ذکرت ان الروم و فارس يصنعون ذالک فلا یطر اولادہم میں نے چاہا کہ غیلہ سے منع کر دوں یہاں تک کہ میں نے یاد کیا کہ روم اور فارس کے لوگ ایسا کرتے ہیں لیکن ان کے اولاد کو کوئی نقصان نہیں ہوتا معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حمل کی حالت میں پہلے بچے کو دودھ پلانا منع نہیں ہے اب کب تک حمل کی حالت میں پہلے بچے کو پلا سکتی ہے اس بارے میں طبیب سے ڈاکٹر سے رائے اور مشورہ لینا چاہیے جب تک حمل کی وجہ سے دودھ خراب نہیں ہوا ہے تب تک بالکل پلا سکتی ہے کہتے ہیں یہ جوز ارداع الطفل اثناء فترت الحمل حمل کے دوران بچے کو دودھ پلانا بالکل جائز ہے ما لم تستدع دوائی الصحیہ منعہو جب تک کہ صحت کے اعتبار سے ممانیت نہ آ جائے یعنی ڈاکٹر کہہ دے کہ اب دودھ اس بچے کے لئے مناسب نہیں ہے اس بچے کے لئے دودھ مناسب نہیں ہے کیونکہ دودھ میں بہت سی چیزیں آئرن کیلسیم اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں حمل ٹھے جانے کی وجہ سے رفتہ رفتہ اس میں کم ہی آتی ہے جب دودھ میں پورے ویٹامینس نہیں رہتے تو بچے کے لئے مفید بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے اس سلسلے میں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے برائی طبیب السقہ الحالق ماہر اور قابل اعتماد ڈاکٹر کی رائے لینا چاہیے فیور جعو فی ذالک الا قول فی الحال الخاص اس خاص پوزیشن میں سقہ اور ماہر ڈاکٹر کی رائے پر اعتماد کرنا مناسب اور درست ہے مناسب اور درست ہے شرعی نقطہ نظر سے بلکل جائز اور صحیح ہے لیکن کب تک پلا سکتی ہے اس کے بارے میں یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ خاتون کا دودھ سوکھنے لگتا ہے دودھ آنا ہی بند ہو جاتا ہے تب تو کوئی بات ہی نہیں اور کبھی دودھ آتا ہی رہتا ہے لیکن دودھ میں وہ سب بیٹامینز نہیں رہتے جو بچے کے لئے شیرخار بچے کے لئے مفید ہے اس لئے جب دودھ شیرخار بچے کے لئے مناسب نہ رہے تو پلانا بند کر دینا چاہیے پلانا بند کر دینا چاہیے